بھارت کے مسلمانوں سورت کے مسلمانوں گجرات کے مسلمانوں ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کسی انسان حکومت سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے ہیں مگر بی جے پی مغلوں کو مسلمانوں سے جوڑ کر کہتی ہے نہیں وہ چھسو سال پہلے ایسا ہوا تھا پانچ سو سال پہلے ایسا ہوا تھا سالے چار سو سال پہلے توڑی گئی اب ہم اس میں کھوڑ کے دیکھیں گے کیا یہ بات سشت نہیں ہے کہ پشیمیترہ نے پشیمیترہ نے بودھوں کی مندروں کو توڑا اس کی بات کیوں نہیں کرتے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ مگر بولیں گے نہیں تاج محل کے نچے جا کر دیکھیں گے تاج محل کے نچے کیا ملے گا آپ کو نہیں ہم کھوڑ کے دیکھیں گے کیا ملے گا تو کیا میں بھی کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ دیش کے پدان منتری موڈی جس گھر میں رہتے ہیں اس کے نیچے بھی مسجد ہے کھوڑی جائے اگر تمہاری آستہ ہے تو میری آستہ نہیں ہے کیا موڈی کی آستہ ہوئے سی کی آستہ سے بڑھ کر ہے یا برابر ہے بتاؤ آپ یہ دیش آستہ پر نہیں چلتا موڈی جی یہ دیش چلے گا تو سم میدھان پر چلتا تھا اور چلتا رہے گا بھارت کا مسلمان کرائے دار نہیں ہے حصے دار ہے آپ لکھ جا کر مغلوں سے ملاتے ہیں ارے مغلوں سے ہمارا رشتہ نہیں تھا وہ مغل جتنے بادش آتے ان کی پیویاں کون تھی کس سے شادی کی تھی انہوں نے اگر ہم مسجد کی پازت نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور جب گانواپی مسجد کا مسئلہ اٹھا تو کیا کانگریس نے بولا کیا بولا کانگریس نے کیا راہول گاندی نے بولا کیا عام آدمی پاٹی کے کجریوال نے بولا کس نے بولا پھر کیا نام تھا بولنے والے کا کیا نام تھا بولنے والے کا کیوں بولا وہ اس لیے کہ بھارت کا یہ حصہ ہے سنبی دھان کا حصہ ہے نائنٹی ون کا خانون ہے اور کوئی مسجد کو مندر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ آج ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ملک بھارت میں ہر چیز کو یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے ہوا اگر یہ غلط ہوا تو مغلوں کی وجہ سے ہوا ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں بی جے پی اور آر ایسس کے لوگوں کو میں صورت کی سرزمین سے دیش کے پدان منتری نریندر موٹی کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات صاحب اور واضح طور پر اے بھائی رکھ جاؤ صاحب اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ مغلوں مغلوں کی بات کرتے ہیں ارے بھارت کا مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھو ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اہلِ دل تھے صوفی تھے جنہوں نے اسلام کو بھارت کو لایا اگر بھارت میں پہلی مسجد مغلوں نے نہیں بنائی تھی بھارت میں پہلی مسجد اگر بنائی گئی تو کیرلا میں بنائی گئی تھی وہ بادشاہ تھے بادشاہ دین کا نہیں ہوتا عالم دین کا ہوتا ہے صوفی جو ہوتا ہے اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے مگر بی جے پی مغلوں کو مسلمانوں سے جوڑ کر کہتی ہے نہیں وہ چھسسو سال پہلے ایسا ہوا تھا پانسو سال پہلے ایسا ہوا تھا سالے چارسو سال پہلے توڑی گئی اب ہم اس میں کھوڑ کے دیکھیں گے آپ بتائیے بھارت کی تاریخ کا مغلوں سے شروع ہوتی ہے بھارت یہ جو بھارت بنا اگر کوئی سنگی آپ سے کہے گا کوئی اگر مسلمانوں کا دشمن آپ سے کہے گا کہ آج مغلوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو ان سے پوچھنا بھارت کیسے بنا پچاس ہزار سال پہلے افریقہ سے لوگ بھارت کو آئے تھے کتنے سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے چالیس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے تیس ہزار سال پہلے اس ٹیپ سے لوگ آئے تھے اس کے بعد لوگ آتے گئے آتے گئے تو بھارت بنا مگر بی جے پی کو اگر کوئی نظر نہیں آتا خالی مغل نظر آتا ان کو اب آپ بتائیے کہ کیا بادشاہ اشوکہ نے لوگوں کا ختل نہیں کیا بادشاہ اشوکہ نے ہزاروں لوگوں کا ختل کیا بولو ارسس والو اشوکہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پشیہ مطرہ نے پشیہ مطرہ نے بودھوں کی مندروں کو توڑا اس کی بات کیوں نہیں کرتے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ مگر بولیں گے نہیں تاج محل کے نچے جا کر دیکھیں گے تاج محل کے نچے کیا ملے گا آپ کو نہیں ہم خود کے دیکھیں گے کیا ملے گا تو کیا میں بھی کھڑے ہو کر کہیں دوں کہ دیش کے پدان منتری موڈی جس گھر میں رہتے اس کے نیچے بھی مسجد ہے کھو دی جائے اگر تمہاری آستہ ہے تو میری آستہ نہیں ہے کیا موڈی کی آستہ اویسی کی آستہ سے بڑھ کریں یا برابریں بتاو آپ یہ دیش آستہ پر نہیں چلتا موڈی جی یہ دیش چلے گا تو سم میدھان پر چلتا تھا اور چلتا رہے گا بھارت کا مسلمان کرائے دار نہیں ہے حزے دار ہے آپ جا کر مغلوں سے ملاتے ہیں ارے مغلوں سے ہمارا رشتہ نہیں تھا وہ مغل جتنے بادش آتے ان کی بیویاں کون تھی کس سے شادی کی تھی انہوں نے کیا اس کا ذمہ دار آپ مجھے بنائیں گے آپ جا کے پوچھو اور انزیب سے مجھے کیا کرنا ہے آپ جا کے پوچھو اکبر سے جانگیر سے شاہ جہاں سے اور کیا موڈی جی کیا آپ نے بھادر شاہ زفر کی خبر پر پھول نہیں چڑھائے تھے ہم کو ذمہ دار ہاں مغل اگر ذمہ دار ہیں تو یقیناً اور انزیب ذمہ دار ہے پیٹرول کی خیمت کا اکبر ذمہ دار ہے بے روزگاری کا اور شاہ جہاں ذمہ دار ہے قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اب خوش ہو گئے بی جے پی والوں ہم نے مغلوں کو ذمہ دار خرار دے دیا پیٹرول کا ذمہ دار خیمت اگر پیٹرول کی بڑھ گئی موڈی جی تو اور انزیب ذمہ دار نوجوان کو نوکری نہیں ہے تو اکبر ذمہ دار خیمتیں بڑھ رہی تو شاہ جہاں ذمہ دار یہ ذمہ دار ہی ہم دینے تیار مگر ہشوکا کو کیوں بھول گئے پوش یا مطرہ کو کیوں بھول گئے ان کے بارے میں تھی وہ بولنا چاہیے نہ نہیں بولیں گے تو آپ کو کھل کر کہنائے کہ ہمارا تعلق مغلوں سے نہیں ہے ہاں وہ بادشاہ تھے جو ملک پر حکومت کیے جس طرح شوکا نے کیا جس طرح کس ندیور آیا نے کیا جس طرح پوش یا مطرہ نے کیا ان سب نے کیا چندر یب دماؤرہ نے کیا مگر آپ یہ مغلوں کے پیچھے پڑ گئے اور مغلوں کو ہم سے جوڑتے ہیں سنو اگر بھارت کا مسلمان کا کسی سے تعلق ہے اس کا تعلق ہے علامہ فضل قیرابادی رحمت اللہ علیہ سے وہ علامہ فضل قیرابادی جو کالے پانی کی سزام کاتی اور اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی سنو سنگیو علامہ فضل قیرابادی نے انگریزوں سے معافی کی بھیگ نہیں مانگی ہمارا تعلق ہے تو جاور برادران سے ہمارا تعلق ہے تو مولانا بلکنا مازاد سے ہمارا تعلق ہے تو ان ریشمی رومال کی تحریک چنانے والے محمود الاسن صاحب سے حسین احمد متنی سے ہمارا تعلق کسی سے ہے تو مارٹا کی جیل میں مسئیبت اور بسائب کے مشکلات کو سامنا کرنے والے سے ارے مغلوں کو لاکر ہمارے گلے میں کیوں باندھ رہے ہیں آپ باندھ لو بھارت کی آزادی میں سب نے اس سالیا تھا اور اسی لیے جب ملک آزاد ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم تاریخ بنائیں گے بھارت کے لیے ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے ہم تاریخ بنائیں گے بھارت کے لیے مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ نہیں وہ گیان واپی کی مسجد آپ کی نہیں ہے ارے بابری مسجد چلے گئی تو کیا آپ گیان واپی بھی جانے دیں گے آپ بولو احد لوگے کہ مسجدوں کو آباد کروگے ناجوانوں کیا تم احد لوگے کہ اب تم مسجدوں کو آباد رکھوگے کہ جس طرح جمعے میں نماز پڑھتے اس طرح فجر میں پڑھوگے تو کیا کل صبح جا کر مسجدوں کو اور چکا چک بھر دوگے اگر ہم مسجد کی فازت نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور جب گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھا تو کیا کانگریس نے بولا کیا بولا کانگریس نے کیا راہول گاندی نے بولا کیا عام آدمی پاٹی کے کجریوال نے بولا کس نے بولا پھر کیا نام تھا بولنے والے کا کیا نام تھا بولنے والے کا کیوں بولا وہ اس لیے کہ بھارت کا یہ حصہ ہے سنبیتان کا حصہ ہے نائنٹی ون کا خانون ہے اور کوئی مسجد کو مندر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے چھوڑ دیجئے ان کانگریس پاکی کو جو ان خریب میں کانگریس پاکی بھارت سے کے صفحہ ہستی سے ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ کانگریس پاکی نہیں مقابلہ کر سکتی بی جے پی اور موڈی کا اگر کوئی جانتا ہے کیسے بی جے پی کو روکا جائے تو اس کا نام حصد الدین اویسی اور منلس اتحاد اور مسلمین ہے یہ کانگریس کے قائدین راہل گاندی میں دم خم نہیں ہیں کہ موڈی کو روک سکے نہ موڈی کا جواب دے سکے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پچھلے پچیس سال سے گجرات میں بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے منجلے سیلیکشن نہیں لڑی تو کیسے بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ گجرات میں بی جے پی اور کانگریس کا ایک ٹاکہ ہے ایک رشتہ ہے اگر آپ اگر آپ کانگریس کورٹ دیں گے تو وہ جیت کر بی جے پی کے پاس چلے جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی